آج ہم بنانے والے ہیں ایک دم لا جواب ریسٹورنٹ سٹائل ملائی پنیر ریسپی ملائی پنیر بنانا بہت زیادہ سیمپل ہے آپ اسے آسانی سے ہی گھر پر بنا سکتے ہیں اور ایک دم سیمپل طریقے سے اور یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے لا جواب ہوتا ہے تو چلی اس ریسپی کو ضرور کرتے ہیں ہیلو فرینز میں سونی سونی فوڈ سٹائل میں آپ کو بہت بہت ساگت ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر لیجئے پیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے اور جہاں پر all لکھا ہوا ہے اسے بھی آپ کلک کر لیجئے جس سے نوٹیفکیشن آپ تک پہلے ہی پہنچ جائیں ملائی پنیر بنانے کیلئے ہمیں کیا کیا چاہیے یہاں میں نے دو سو گرام پنیر لیا ہے یہ میں نے گھر پر ہی بنایا ہے اور گھر پر پنیر کیسے بناتے ہیں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ سیر کی ہے چھوٹی 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 چ چوتی چمچ کتی ہوئی کالی مرچ لیہ ہے دو لوم دو الائچی تیز پتہ سے کٹ کر لیا ہے ایک چوتھائے چوتی چمچ میں نے یہاں ہل دے لیا ہے ایک چمچ لال مرچ پاؤڈر ایک چمچ دھنیا پاؤڈر ایک چمچ زیرا پاؤڈر ایک چمچ کی چنکنگ مسالہ آپ چاہے تو گرم مسالہ بھی لے سکتے ہیں ایک چمچ ہی میں نے یہاں نمک لیا ہے ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے آپ چاہے تو ادرک کی ٹکڑے اور لیسن کی کلیاں پیاس اور ٹیماتر کے ساتھ بھون کر بھی لے سکتے ہیں اور آدھی چمچ میں نے یہاں بٹر لیا ہے بٹر سے ہماری گریبی میں پہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو چلیے بناتے ہیں میں نے آگیس کو آن کر لیا اور ایک کڑائی لی ہے اس میں دو بڑے چمچ ہم تیل ڈال لیں گے اور تیل کے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں پیاس ڈال لیتے ہیں اور پیاس کو ہمیں دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھون لینا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے بس ہلکا سا ان کا کلر چینج ہو جائے دیکھئے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹیماتر ڈال لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہر ایمیج بھی ڈال لیتے ہیں اور اچھے سے اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے اب ہم اس میں ایک سے دو چھٹکی نمک ڈال لیں گے جس سے ٹیماتر بہت جلدی سوفٹ ہو جائیں گے اور اسے ڈھک کر ہم دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے دو سے تین منٹ ہو گئی ہیں چلیئے چیک کر لیتے ہیں ٹیماتر پہلے سے زیادہ سوفٹ ہو گئی ہیں یہ بند کر تیار ہیں اب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر اس کی ہم پیوری بنا لیں گے اب ایک اور پہن لیں گے اس میں جو بچا ہوا تیل ہے وہ ڈال لیتے ہیں اور جو ہم نے بٹر لیا ہے وہ بھی ڈال لیں گے بٹر سے ہماری گریوی میں بہت اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا اور اس سے مسالے بھی نہیں جلیں گے بٹر کو پنگلہ لیتے ہیں اچھے سے بٹر کے پنگلنے کے بعد ہم اس میں زیرہ ڈال لیتے ہیں جیرے کے چٹکنے کے بعد ہم اس میں سونپ ڈال لیں گے اور کٹی ہوئی کالی مرچ بھی ڈال لیتے ہیں لانگ الائچی تیز بٹا اب ہم اس میں ادرک لہسن کا پیچ ڈال لیں گے اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے اب ہم اس میں حلدی ڈال لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ لال مرچ پاوڈر یہ میں نے کسمیری لال مرچ لی ہے آپ چاہے تو نورمل بھی لے سکتے ہیں کسمیری لال مرچ سے بہت ہی اچھا کلار آئے گا چلیے اب ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں جو پیوری بنائی تھی وہ بھی ڈال لیتے ہیں نئی تو مسالی جل سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کریں گے چلیے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں نمک ڈال لیتے ہیں اور مسالی بھی ڈال لیتے ہیں دھنیا پاوڈر زیرہ پاوڈر کیچن کینگ مسالہ اور اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے مسالہ پکنا بہت ہی زیادہ امپورٹینٹ ہے اسے ہم ڈک کر 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے دیکھیں 3 سے 4 منٹ ہو گئی ہیں اور گریوی میٹ نے بہت ہی اچھے سے تیل چھوڑ دیا ہے اور یہ بہت ہی اچھی بنی بھی ہے پہلے سے تھوڑی گاڈی ہیں چلیے پانی ڈال لیتے ہیں آپ پانی اپنے انسار ہی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو پتلی اگاڈی چاہیے آپ اسی کے انسار اس میں پانی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پانی میں ڈال لیتے ہوں چلیے اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ملائی ڈال لیتے ہیں اور اسے بھی ہم تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے دیکھیں ملائی ڈالنے سے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے لیکن جیسے جیسے ملائی پکے گی تو اس کا کلر بلکل پہلے جیسا ہو جائے گا تو چلیے اسے ڈھک کر ہم تین سے چار منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے تین سے چار منٹ ہو گئی ہے چیک کرتے ہیں دیکھیں ملائی اچھے سے پک چکی ہے اور بہت ہی اچھے ہماری گری بھی بنی ہے دیکھیں اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اس میں پنیر ڈال لیتے ہیں اور پنیر کو ہم زیادہ مکس نہیں کریں گے ایک بار بس اچھے سے مکس کر کے اور چھوڑ دیں گے یہ زیادہ نہیں چلائیں گے کیونکہ بہت ہی سوفٹ پنیر ہے ٹوٹ سکتا ہے یہ اور اسے ہم پانچ منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے جس سے مسالوں کا ٹیسٹ ہی ہماری پنیر میں اچھے سے آ جائے گا پانچ سے چین منٹ ہو گئی ہے چیک کر لیتے ہیں دیکھیں بہت ہی اچھے ہمارا ملائی پنیر بن کر تیار ہوا ہے اکتم لا جواب ملکل ملائی دار پنیر بنا ہے اب ہم اس میں کسوری میتھی ڈال دیں گے تھوڑا سا ہاتھوں سے کرش کر کے ہی ڈال لیں گے اس سے بہت ہی اچھا اس میں ٹیسٹ آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ کٹا ہوا ہرادنیا بھی ڈال دیتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کیچنگ کینگ مسالہ یوز کیا ہے تو میں گرم مسالہ اس میں یوز نہیں کروں گے یہ بند کر تیار ہے اب گیس کو ہم بند کر دیں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے آپ چاہیں تو تھوڑا بٹر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں ملائی پنیر بن کر تیار ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بہت ہی زیادہ لا جواب یہ بند کر تیار ہوا ہے آپ اسے پوری کے ساتھ، نان کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ، رائس کے ساتھ آپ جیسے چاہیں سے کھا سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ ریسپی آپ جرور ڈائے کر سکتے ہیں اور آپ بنا کے دیکھیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے پلیس کمنٹ کر کے بتائیے اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ابھی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز تھینکس پر ووچنگ ایٹ ہیلدی سٹے ہیلدی